بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالا میری سب بہنوں کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی تو آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ رمضان ریلیٹڈ ہے رمضان میری طرف سے سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو تو آج میں لے کر آئی ہوں پالے کے پکوڑے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چیزیں دیکھ لیں جو میں پالے کے پکوڑے بنانے میں استعمال کروں گی میں نے بھسن لیا ہے سبز میرچ ہے اناردانہ ہے زیرہ ہے آلو ہے پالک ہے پیاز ہے سکھا دنیا ہے حلدی ہے نمک ہے لسن باودر ہے سرخ میرچ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں میں کر رہتی ہوں سائیڈ پہ چلیں جی میں نے بھول ایک لے لیا ہے بھڑا اس میں سب سے پہلے میں اپنے بیسن ایڈ کروں گی جو میں نے ہاف کے جی بیسن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں پالک ایڈ کروں گی یہ میں نے ایک پیالی لیا ہے بھڑی کٹ کی ہوئی پالک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا تھا جسے میں نے ایسے بھڑی کٹ کر لیا ہے لنبائی میں یہ آیڈ کر دوں گی چلیں اب میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی یہ بھی ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا تھا جسے بھڑی چوب کیا ہوئے اب اس میں جائے گا یہ میں نے تین عدد سبز میرچ لی تھی بریک کٹ کی ہوئی ہے ایک چمچ کھانے کا میں نے اناردہ نہ لیا اور ایک چمچ کھانے کا ہی چمچ میں نے زیرا لیا یہ بھی سارے چیزیں ایٹ کر دیں گے چلو ہمیں اس میں ایک چھانے کا چمچ کھانے کھانے کا دلوں گی آپ چاہے تو لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لسن ڈالیں کا مکسہ یہ ہے کہ لسن پاوڈر ڈالیں اسے کوڑے وغیرہ جو میتے میں گیا سکتے ہیں وہ ایسی کوئی چیز نہیں بنے گی اس لئے سرخ مرچ لیا میں نے یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے ہماری مرچ زیادہ تیز نہیں ہے اس لئے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لیا آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ کٹا سکھا دنیا یہ بھی ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے یہ بھی میں ایک کھانے کا چمچ اٹ کروں گی نمک بھی میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ لوں گی ڈیڑھ کھانے کا چمچ لوں گی ڈیڑھ کھانے کا چمچ لوں گی ہلتی میں نے لی ہے ڈیڑھ ٹی سپون چیلنج یہ سب چیزوں کا اچھا سکار لیتے ہیں میکس بیسن کے اندر اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا میزہ تیار کروں گی ڈیڑھ کھوڑوں کا ہمارے کھوڑوں کا مکچر تیار ہو گیا سارا اچھے سے اب ہم اپنے کھوڑے تیار کر لیتے ہیں چلنج فلیم میں نے اون کار لیا ہے کڑاہی میں اس کے اوپر راکھ دیتی ہوں اب میں اس میں گھی ایڈ کرتی ہوں میں نے اویل لیا ہے آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے ہم اپنے کھوڑے تیار کرتے ہیں ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اپنے کھوڑے تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اچھے ہمارا اچھے ہمارا اچھے ہمارا اچھے ہمارا یہ ایک طرف سے اچھے سپاک جائیں پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے چلیں ہمارے کوڑیں ایک طرف سے اچھے سی ہو گئے ہیں تیار ہمیں ان کی سائیڈ چینج کر لیتی ہیں سب کی موسیقی دیکھیں ہمارے کوڑیں کتنے اچھے سی تیار ہو رہے ہیں رمضان رلیٹڈ میری ویڈیو اوڑ بھی ہیں یوٹیوب پہ آپ اچھے سے میرے ڈسکرپشن میں جائیں آپ کو سب کا لنک مل جائے گا آپ ان کو بھی جا کے واج کریں اور میری ویڈیو کو پلیز پل واج کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں نے یہ کس طرح تیار کی ہے اور اچھے چکمنٹ کیا کریں آپ ویڈیو تو دیکھتے لیکن کمنٹ نہیں کرتے پلیز نیچے کمنٹ دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے بھی پتہ چلے کہ میری بہنیں مجھے کتنا پسند کر رہی ہیں میرے کام کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہیں میری ویڈیو کو سب پورا واج کیا کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کیا کریں چلنج یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں چلنج یہاں میں نکالنے لگی ہوں نے بس میری ویڈیو چلنج یہاں میں نکالنے لگی ہوں تعالیے پکوڑے اپنے تیار کروں گی یہ بھی اچھے سے نیچے تیار ہو جائیں پھر میں ان کی سائٹ چینج کروں گی دیکھیں یہ بھی پوڑے ہمارے کتنے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اسے بھی میں نکال لیتی ہوں یہ بھی میں نکال لیتی ہوں چینج 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 یہاں چینج 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 چینج